بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع اور آپ کی روزی میں برکت ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمر طولانی اور دراز ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب قرار پائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک خوشحال زندگی بسر کریں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد جنت میں جگہ پائیں اگر آئیے ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے دیکھتے ہیں اس کلپ کو ناظر محتم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے ایک بار آپ کا خیر مقدہ میں ہمارے اسلامی باتیں چنل میں اور میں ہوں آپ کا محضبان اصغر علی نقوی آج ایک بہت ہی اہم گفتگو اور بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع کے ہمراہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لہذا گزارش اپنے تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں سے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے اور اگر یہ پسند آرہی ہے تو اسے آپ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور یہ وہ موضوع ہے یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو مبتلا بے ہے ہم سب اس سے مبتلا ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت سے آشنا نہیں ہیں یا ہم کسی حد تک اس موضوع سے اور اس گفتگو سے اور اس ٹاپک سے ہم غفرت کا شکار ہیں لہذا بہت ہی فائدے والی چیز ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے انسان کی حیات میں اضافہ ہوتا ہے انسان اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرتا ہے انسان اللہ کا محبوب قرار پاتا ہے اور جب اس دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے جنت فردوس میں جگہ اعنات کرتا ہے زہر دیکھیں یہ تمام فوائد ہیں اس ایک چیز کے جس کا نام ہے سلِ رحم یعنی سلِ رحم ایک ایسی چیز ہے پہلے میں آپ کی خدمت ارز کر دوں گی سلِ رحم ہے کیا سلِ رحم یعنی اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے عائزہ کے ساتھ اپنے اقاریب کے ساتھ بہترین برطاو کرنا اور بہترین سلوک کرنا ان سے رابطے کو برقرار رکھنا اور ان سے قطع تعلق نہ کرنا یعنی یہ ڈیفنیشن ہے اور یہ معنی ہے سلِ رحم کے کہ اپنے جو خونی رشتدار ہمارے ہیں جو عائزہ ہیں جو اقاریب ہیں ان کے ساتھ ہم روابط کو برقرار رکھیں اور ان سے ناتا ہم نہ توڑے ان کے ساتھ ہم تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھیں اور باقی رکھیں اور یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہونے والا ہے اور دنیا کے بعد ہمیں آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں بہت سی آیات پائی جاتی ہیں پرودی عالم نے بھی اس کی اوپر بہت زیادہ تاقید کی ہے اور عائم تحرین علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے جس میں بہت زیادہ اس پر تاقید کی گئی ہے اور اس کی محمد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثل خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکی ہے کہ جمالی خاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کا آ جائے اور اس کی احمد ہمارے سامنے اجادہ رہا اور روشن ہو جائے سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اسلام جس کو پانچوے امام نے بیان فرمایا اور یہ حدیث آپ کو بہرانوار جلد نمبر چہہتر باب سل رحم جو ہے وہاں پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ رسول اسلام سے آپ نے نقل فرمایا اجداد تحرین علیہ وسلم سے آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا پانچوے امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میں وسیعت کرتا ہوں تمام لوگوں کو حتی یہ کہ لوگ جو موجود ہیں اور جو موجود نہیں بھی ہیں یہاں تک کہ اپنے ماں کے ارہام میں ہیں اور اپنے باپ کی سلگوں میں ہیں اور ابھی اس دنیا میں وہ نہیں آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ اس دنیا میں آئیں گے تو میں ان دوام لوگوں سے میری وسیعت یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین برطاو کریں اور بہترین سلوک کریں اور سلے رحم سے کام لیں اس کے بعد پھر ایک چوتھے امام کی حدیث ہے کہ جو دراصل رسول اسلام کی ہی حدیث ہے اور آپ نے بھی عیمت آرین علیہ وسلم سے اس کو نقل فرمایا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جو اس بات کو خواہش مند ہے کہ میری عمر طولانی ہو جائے میری روزی میں برکت ہو جائے میری روزی میں وسعت پیدا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلے رحم کرے اور پھر رسول اسلام نے فرمایا کیوں اس لیے کہ جب قیابت کا دن ہوگا جب محشر کا دن ہوگا تو اس سلے رحم کو گویای عطا کی جائے گی یعنی پروردی عالم کی اذن سے اس کو گویای عطا ہو جائے گی اس کو زبان عطا ہو جائے گی اور یہ پروردیگار عالم سے گویا ہوگا یہ سلے رحم کی پروردیگار عالم جس نے مجھے برقرار رکھا ہے مجھے قائم رکھا اور ناتا تو جوڑا ہے تو بھی اپنا ناتا اس سے جوڑ لے اور جس نے مجھ سے ناتا توڑ لیا اور سلے رحم نہیں کیا ہے اس سے تو بھی اپنے ناتے کو توڑ لے اس کے بعد پھر چوتھے امام کی حدیث ہے جو دراصل رسول اسلام کی حدیث ہے اور آپ نے آئیم تحریم تحریم علیہ السلام سے اس کو نقل فرمایا ہے بہت ہی بہترین حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سلے رحم کا فائدہ گئے یعنی خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے صرف عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے امام کے آٹھوے امام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کرے تو میں اس سے چار چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں یعنی ایک چیز صرف کرنا ہے کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ ایک چیز کا اگر کوئی ہم مجھ سے وعدہ کر لے تو میں اسے چار چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں وہ ایک چیز کیا ہے وہ یہ چیز یہ ہے کہ اس سے سلے رحم کرنا یعنی اپنے خونی دشتداروں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا ہے ان کے ساتھ اپنے روابط کو منقطع نہیں کرنا اگر کوئی یہ کرتا ہے تو بولا فرماتے ہیں کہ میں اس کے لئے چار چیزوں کے زمانت لیتا ہوں اور چار چیزوں کا میں اس کے لئے وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا بند عالم اس کی روزی میں اضافہ کر دے گا یعنی جو سلے رحم کرتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا رسک جو ہے وہ وسی ہو جاتا ہے پھر امام نے فرمایا کہ اس کی عمر طولانی ہو جائے گی یعنی اس لحرحم کرے گا اس کی عمر طولانی ہو جائے گی یہ مولا کی حدیث ہے یعنی مولا خود اس بات کی زمانت لے رہے ہیں کہ جو بھی صلح رحم کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا پھر مولا نے فرمایا کہ وہ پروردگار عالم کا محبوب خرار پائے گا اور جب اس دنیا سے جائے گا اس دنیا سے جانے کے بعد اسے جنت میں پروردگار عالم جگہ حینات فرمائے گا اب ظاہر ہے کہ بچہ کیا اگر دیکھا جائے اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو تمام چیزوں کو امام نے جمع فرما دیا رسول اسلام کی تو رسول اسلام نے تمام چیزوں کو جمع فرما دیا یعنی ہمیں صرف ایک چیز کرنی ہے اور جو ہمارے ایک وظیفہ ہے جو شریف وظیفہ بھی ہے اسلامی وظیفہ بھی ہے اور انسانی وظیفہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف سلح رحم کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں چیزیں مل لئی ہیں وہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو اس میں ہمیں دنیا بھی مل لئی اور ہمیں آخرت نہیں مل یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اب بج جاتی ہے یعنی کون انسان ہے جو اپنی عمر کو دراز نہیں چاہتا ہے عمر تلانی نہیں کرنا چاہتا ہے کون ایسا انسان ہے جو خوشحال زندگی اس دنیا میں بسر نہیں کرنا چاہتا ہے کون ایسا انسان ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اس کے رسک میں اضافہ ہو اس کا رسک وسیع ہو ہر انسان ہی چاہتا ہے اور پھر اس دنیا کے بعد جب انسان آخرت میں پہنچ رہا ہے بس ایک چیز کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلے رحم کرنا ہے ان سے اپنے رابطے کو برقرار رکھنا ہے بہترین برطاو کرنا ہے اور اس کے نتیجے بروادگار عالم ہمیں دنیا بھی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں آخرت بھی دے رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس ایک اہم فریضے سے کسی نہ کسی حد تک ہم ہم سب غفلت کا شکار ہیں تو سلے رحم کس طریقے سے کیا جائے اس کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں اور مختصر جو اس کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ یہ کہ سلے رحم ایک سلام کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے یعنی ہم اپنے رشتہ داروں سے ایک سلام کریں علیکس علیک کریں اور ان کی احوال پرسی کرتے رہیں اس کے ذریعے سے بھی سلے رحم ہوئی یعنی یہ کم تر درجہ ہے سلے رحم کا کہ ہم ان کے ساتھ صرف سلام کے ذریعے سے ہی ہم ان سے اپنے رابطے کو برقرار رکھیں اور پھر مام نے فرمایا کہ احوال پرسی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ہم عزاج پرسی کرتے رہیں احوال پرسی کرتے رہیں ان کے حالات سے ہم باخبر رہیں کہ آخر وہ کس حالت میں ہیں ان کی مالی حالت کیسی ہے اگرچہ اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی روایتوں میں کہ اگر وہ غریب ہیں اور اگر وہ فقر و فاقع کے کرشکار ہیں تو ان کی مالی امداد کی جائے اور جس طریقے سے بھی ان کی امداد کی جا سکتی اس طریقے سے ان کی مدد کی جائے یہ ہمارا ایک اہم اسلامی فریضہ ہے اس کے بعد جو خلاصے کے طور پر میں آپ کے شمد میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ ان کو عذیت نہ دی جائے یعنی یہ بھی اس طریقے سے بھی سلح رحم ہوتا ہے اور امام نے فرمایا کہ یہ عبزل ہے یعنی کہ ہمارے کسی کام کے ذریعے سے یا کسی بھی ہمارے گفتگو کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو عیزہ ہیں جو عقارب ہیں ان کو کسی طریقے سے عذیت نہ پہنے پائے کہ کوئی تکلیف ہم سے نہ پہنے پہنے پائے یہ بھی ایک سلح رحم کا ایک طریقہ ہے اور امام نے فرمایا کہ یہ عبزل طریقہ یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو عذیت نہ پہنچائے جائے اس کے بعد بہت سی اس میں بارال گفتگو ہے اور اس کے بعد پھر اب قطع رحم دوسری جو گفتگو ہے اس سلح میں وہ یہ کہ قطع رحم لگ کوئی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ بہترین برطاونی کرتا ہے اور ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو پھر اس کا کیا نقصانات ہیں اور پھر اس کے کیا عذاب ہیں یہ ایک بارال کے الگ گفتگو ہے انشاءاللہ کی خدمت میں عرض کی جائے گی پرودی علم سے دعا ہے کہ پرودی علم ہمیں اسے اہم فریضے کو انجام دینے کی توفیق نائز فرمائے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو سکے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگئے اب تک خیال اللہ کیے خدا حافظ و ناصر